ماننے والوں سندھ دھرتی کے بیٹوں آپ کو سندھ کی بیٹی سندھ کی بہن مریم نواز شریف کی طرق سے اسلام علیکم اجما سندھ جے امن جے سرزمین تے آئی آیا لڑکانا والوں آج آپ کی بہن مریم نواز شریف آپ کے لئے محمد نواز شریف اور محمد شہباز شریف کا محبت بھرا سلام لے کر آئی ہے جس محبت شکت اور عزت سے آپ نے میرا استقبال کیا ہے میں آپ کی بہت بہت شکر گزار اور احسان مند ہوں بہت بہت شکریہ اور میں خصوصی طور پر جناب آصف علی زرداری صاحب کا بلاول بھٹو میرا چھوٹا بھائی اس کا اپنی بہنوں آصفہ کا بکتاور کا اور عدی فریال کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے بہت اپنایت سے عقیدت سے محبت سے میرا استقبال کیا کل جب میں بہت لمبا سفر تھا لہور سے اس کے بعد یہاں سکھر میں مسلم لیگ نون کا ورکرز کنونشن تھا تو میں بہت لیٹ پہنچی لیکن جب میں رات کے دیر بجے نوڈیرو ہاؤس پہنچی تو میں نے دیکھا کہ رات کے دیر بجے سردی میں میرا بھائی بلاول بھٹو زرداری آصفہ بھٹو اور عدی فریال مجھے لینے کیلئے دروازے کے باہر کھڑے تھے بلاول آپ کا بہت بہت شکریہ اور اگر زرداری صاحب مجھے سن رہے تو زرداری صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ اور مجھے اپنے گھر میں پھیرانے کا بھی شکریہ مجھے اب ایک بات یاد آ رہی ہے کہ جب بلاول بھٹو نے پچھلی دفعہ مجھے کراچی میں کارساز کے جلسے میں بلایا تھا تو صبح 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 میرا دروازہ توڑ کر میرے کمرے پر حملہ کر کر بلاول بھٹو زرداری کے مہمانوں کو اٹھا کر لے گئے تو میرا خیال ہے اس دفعہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ سوچا ہوگا کہ میں مریم کو اپنے گھر پہ رکھتا ہوں تاکہ میں آج مریم کے دروازے پہ کوئی حملہ نہ کر سکے مجھے آج خوشی بھی ہے کہ میں شہید موترمہ بینظیر بھٹو کے مزار پر حاضری دینے آئی ہوں لیکن مجھے افسوس بھی ہے دکھ بھی ہے کہ پاکستان کی نہیں بلکہ عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر آزم شہید موترمہ بینظیر بھٹو کو اپنی جد و جہد میں جان سے ہاتھ سے جان گوانا پڑی میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ بھٹو صاحب کے بینظیر بھٹو کے درجات کو بلند کرے اور اللہ تعالیٰ جنت الفدوس میں ان کو عالی مقام عطا فرمائے بولو آمین میں نے سنا تھا کہ سندھیوں کے دل بھی بڑے ہوتے ہیں اور سندھیوں کے دستر خان بھی بڑے ہوتے ہیں اور آج آپ نے یہ بات ثابت کی کہ ہاں سندھ کے دل بھی بڑا ہے اور سندھیوں کے دستر خان بھی بڑے ہیں شعباش لارکانہ والو بی بی شہید کی موت کا زخم صرف آپ کے دلوں پر نہیں لگا بی بی شہید کی موت کا دکھ صرف پیپلز پارٹی کو نہیں ہے شہید بی بی کی موت کا زخم ہمارے دل پر بھی لگا ہے آج تیرہ سال بعد بھی نہ صرف یہ کہ ہم آپ کے دکھ میں شریک ہیں بلاول بھٹو کے دکھ میں شریک ہیں بلکہ بے نظیر کی موت جو ہے وہ پاکستان کا قومی سانحہ ہے جس کا دکھ آج بھی ہمارے دلوں میں تازہ ہے اور میں بھٹو شہید اور بینظیر بھٹو شہید کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں ایک شیر کے ذریعے اور وہ شیر ہے جو مجھے کبھی اردیالہ جیل میں جب پھینکا تو مجھے وہ شیر یاد آتا تھا جس دھر سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے جس دھر سے جو مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی کوئی بات نہیں بھٹو کے قاتل اور بینظیر بھٹو کے قاتلوں کا آج کوئی نام لیوا بھی نہیں ہے لیکن ان کو چاہنے والے یہاں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آج بھی موجود ہیں اور موجود رہیں گے انشاءاللہ مجھے آج وہ دن یاد آ رہا ہے جب ٹی وی پر یہ خبر آئی دل بہلا دینے والی خبر آئی کہ موتر ماں پر جان لیوا حملہ کیا گیا ہے تو میرے والد نواز شریف کیونکہ اس وقت پنڈی میں موجود تھے تو وہ سیدھا سب سے پہلے اسپتال پہنچے اور وہ شاید ان چند پہلے لوگوں میں سے تھے جن کو ڈاکٹرز نے موتر ماں کے شہید ہو جانے کی خبر دی تو یہ خبر سن کر بلکہ وہ باہر آئے اور پیپلز پارٹی کے جیالوں کو انہوں نے سینے سے لگایا اور ان کے دکھ کو ان کے ساتھ اسی وقت بانتا جیالوں کو انہوں نے سینے سے لگایا اور ان کے دکھ کو ان کے ساتھ اسی وقت بانتا اور میں اس دن گھر سے باہر تھی کہیں لاہور میں تو میری والدہ کا مجھے فون آیا اور انہوں نے کہا کہ مریم تم کہاں ہو میں نے کہا کہ میں باہر ہوں تو انہوں نے کہا گھر واپس آ جاؤ بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے بینظیر بھٹو کی شہادت ہو گئی ہے تو میں جب اپنے گھر واپس پہنچی تو میرے دادی کے کمرے میں میری پوری فیملی جمع تھی اور ہمارے گھر میں سوگ کا سمان تھا سوگ کا سما تھا اور سب اس طرح وہاں پر رو رہے تھے میری والدہ سمیت کہ جیسے ہمارے خاندان کا کوئی فرق دنیا سے رخصت ہو گیا ہو آج بھی تیرہ سال ہو گئے میں جانتی ہوں میرے پیپلز پارٹی کے بھائیوں و بہنوں میں جانتی ہوں کہ ماں کو کھو دینے کا دکھ کیا ہوتا ہے میں نے بھی اپنی ماں کھوئی ہے میری ماں بھی اس وقت اللہ تعالی کو پیاری ہو گئی جب میں جیل کی کالکوٹری میں تھی لیکن اور ماں کا دکھ یقین جانو ماں کا دکھ آج بھی میرے دل میں اسی طرح تازہ ہے جس طرح ڈھائی سال پہلے تھا لیکن جب میں بلاول بھٹو کو دیکھتی ہوں تو میری مجھے اور بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے کیونکہ میں نے تو پھر اپنی زندگی کے کچھ سال اپنی والدہ کے ساتھ بتا لیے تھے اس نے تو بہت بچپن میں اپنی والدہ کو کھو دیا اور میں ایک اور سیاسی نسبت کے علاوہ بے نظیر بھٹو شہید سے میری ایک اور نسبت ہے آج میں جیالوں سے اپنے دل کی باتیں کر رہی ہوں یہ باتیں میں نے کبھی کسی سے نہیں کی لیکن میں پیپلز پارٹی کے جیالوں سے آج یہ باتیں کروں گی انشاءاللہ اور وہ یہ ہے کہ بے نظیر بھٹو سے میری سیاسی نسبت تو ہے وہ پاکستان کی پہلی خاتون وزیراعظم تھی ہر خاتون کا ہر عورت کا ہر بیٹی کا فخر تھی لیکن میری ان سے نسبت باپ بیٹی کی لا زوال محبت کی بھی ہے وہ بیٹی بے نظیر بھٹو شہید اپنے باپ کا مقدمہ لڑتے لڑتے اس کے قدموں میں جا کر سو گئی اور اسی طرح میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں اپنے باپ کے نظریے کے لیے جو پاکستان کو متحد رکھنے کا نظریہ ہے جو پاکستان کے عوام کے ووٹ کو عزت دینے کا نظریہ ہے اگر مجھے اپنے باپ سے اتنی محبت ہے اس کے نظریے سے اتنی محبت ہے اپنے ملک سے اتنی محبت ہے کہ اس کے لیے مجھے اپنی جان کا نظرانہ بھی دینا پڑا تو میری نظر میں وہ ایک بہت حکیر نظرانہ ہوگا اور جن دنوں میسا کے جمہوریت بن رہا تھا تو بینظیر بھٹو صاحبہ اور آصف علی زرداری صاحب ان دنوں ہم جدہ میں جلا وطن تھے تو میری پہلی ملاقات تھی بینظیر بھٹو شہید سے جیالو اس دن تین گھنٹے محترمہ میرے ساتھ بیٹھی رہی ہم نے کھانا بھی اکٹھے کھایا چائے بھی اکٹھے پی اور بہت ساری باتیں ہم نے اکٹھے کی انہوں نے بھی مجھ سے دل کی باتیں کی میں نے بھی ان سے دل کی باتیں کی اور پھر میسا کے جمہوریت جس کو انگریزی میں چارٹر آف ڈیموکرسی کہتے ہیں وہ وجود میں آیا یہی تھی وہ سیاسی اقدار کہ آج سیاسی حریف ہونے کے باوجود سیاسی اور انتخابی میدان میں ایک دوسرے کے مخالف ہونے کے باوجود آج پی ڈی این کی قیادت ایک سٹیج پر ایک فیملی کے ارکان کی طرح اکٹھی ہے یہ ہے وہ سیاسی اقدار جن کی شروعات محمد نواز شریف اور محترمہ بے نظیر بھٹو نے کی تھی یہ صرف ایک میساک نہیں تھا یہ صرف کاغذ کے چند ٹکڑے نہیں تھے جیالو یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ اور پاکستان کی سیاسی راستے کا رخ موڑنے والا فیصلہ تھا جس کو انشاءاللہ تعالی میں بلاول اور پاکستان کی تمام سیاسی قیادت انشاءاللہ تعالی نہ صرف لے کر چلیں گے بلکہ آگے بھی بڑھائیں گے سیاستدانوں سے سیاسی جماعتوں سے ماضی میں جو غلطیاں ہوئیں اور ان غلطیوں کا فائدہ جمہوریت شکن قوتوں نے اٹھایا تو ان کا ازالہ بھی پھر وہ سیاستدان سب سر جوڑ کر بیٹھے اور انہوں نے سوچا کہ یہ سازشیں اب نہیں چلیں گی انہوں نے انہی غلطیوں کا جو ہم سے ہوئی تھی سیاستدانوں سے ہوئی تھی سیاستدانوں نے خود ان غلطیوں کا ازالہ بھی کیا اور جو ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کی جاتی رہی تھی اس کو انہوں نے کہا کہ اب یہ ہم نہیں کریں گے اور اسی کا اسی کا سمر آج پاکستان کو ملا پہلی بار یہ ہوا کہ جمہوری حکومتیں آپ کے ووٹ سے آنی والی حکومتیں اپنی مدتیں پوری کرنے لگیں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب دو ہزار آٹھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنی تو بہت سارے لوگوں کو یہ تھا کہ وہ حکومت گرائی جائے تو محمد نواز شریف نے کہا نہیں اپنی پارٹی میں بھی اس رائے کو کچلا اور کہا کہ نہیں یہ حکومت اپنے پانچ سال پورے کرے گی اور عوام اور حکومتوں میں لانا اور لے جانا سیاسی جماعتوں کا نئی عوام کا کام ہے اور جب سیاسی جماعتیں اپنی حکومتیں پوری کرنے لگیں جب جمہوریت پنپنے لگیں تو کچھ قوتوں کو جن کو ڈیوائیڈ اینڈ رول سوٹ کرتا تھا ان کو تکلیف ہونے لگی تو پھر ہم نے دیکھا کہ سیاسی کورا اکٹھا کر کے جنرل پاشا نے ایک جماعت بنائی جس کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف اور پھر اس جماعت کو آپ کی منتخب حکومت کے خلاف دھرنوں اور سازشوں میں استعمال کیا گیا اور پھر اس کے بعد اسی سیاسی جماعت میں سے جماعت میں سے ایک انسان جو بائیس سال دربدر کی تھوکریں کھاتا رہا لیکن عوام نے اس کو گھاس نہیں ڈالی پھر اسی کو اٹھا کر اس نالائک اور اس نائہل کو اٹھا کر ووٹ چوری کر کے ہمارے بائیس کروڑ عوام کے سروں پہ مسلط کر دیا گیا آج پی ڈی ایم نے کیا کہنا ہے امران خان کو وہ امران خان آج خود چیخ چیخ کر کہہ رہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں آتا وہ خود دھائی سال کے بعد جبکہ وہ تین سال پورے کرنے جا رہا ہے آج وہ بڑی دھٹائی سے ٹی وی پر آ کر کہتا ہے کہ مجھے کام کرنا نہیں آتا وہ خود اپنے مو سے یہ تراف کر رہے کہ میں نائہل بھی ہوں اور نالائک بھی ہوں اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ تیاری کے بغیر حکومتوں میں نہیں آنا چاہیے بھئی تمہیں یہ کہنا چاہیے کہ تیاری کے بغیر حکومتوں میں نہیں لایا جانا چاہیے اور جب اس کی نالائکی اور نائہلی کی وجہ سے جو مہنگائی ہو رہی ہے اور اس مہنگائی کی وجہ سے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں تو وہ کمال دھٹائی سے کھڑا ہو کے کہتا ہے خودکشیاں ہو رہی ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں میرے پاس کوئی جادو کا بٹن نہیں ہے لڑکانہ والو نوڈیرو والو یہ ملک کا بستران نہیں چلے گا بولو چلے گا یہ ملک کا بستران نہیں چلے گا کوئی ملک توڑے تو بھی معصوم کوئی آئین توڑے تو بھی معصوم کوئی سیاچن گوادے تو بھی معصوم کوئی کشمیر کا مقدمہ ہار بیٹھے تو بھی معصوم کوئی اپنا حلف توڑ کر سیاست میں دخل اندازی کرے تو بھی معصوم کوئی اپنے مخالفین کو قتل خرا دے تو بھی معصوم کوئی اپنے سیاسی مخالف کو جیل میں ڈال کر اس کو موت کے دھانے تک پہنچا دے تو بھی معصوم کوئی اربوں روپے کی کرپشن کرے پیزا والے کو جانتے ہو نا کیا نام پیزا والے کا آواز نہیں آئی اونچی بتاؤ کیا نام پیزا والے کا اور زور سے لڑکانا والوں کیا نام پیزا والے کا کوئی سرکاری ملازم ہو کر بھی اربوں روپے کی احساسے بنا لے تو بھی معصوم لیکن پھانسیاں ہوں تو سیاست دانوں کو ہوں گولیاں اتریں تو سیاست دانوں کے سینوں اور سروں پر اتریں سو سو دو دو سو پیشیاں بھگتے ہیں تو سیاست دان بھگتے ہیں جیل کی کال کوٹریوں میں موت کے دہانے تک پہنچا دیے جائیں تو سیاست دان پہنچا دیے جائیں بہو بیٹیوں کو گسیٹا جائے عدالتوں میں جیلوں میں تو سیاست دانوں کی بہو اور بیٹیوں کو گسیٹا جائے میڈیا پر سرکس لگے تو سیاست دانوں کے خلاف لگے کردار کشی ہو تو صرف سیاست دانوں کی ہو لیکن یاد رکھو کہ نظریے کو پھانسی نہیں لگ سکتی نظریے کو جلاوطنی نہیں ہو سکتی اور یہ انہی نظریات کا فیض ہے کہ آج تمہارا نام لیوہ بھی کوئی نہیں ہے لیکن پاکستان کے کونے کونے میں نواز شریف اور بینزیر بھٹو کے نام لیوہ ہیں اور آئین کے قاتل اور بینزیر بھٹو شہید کا قاتل مشرف اس کو پاکستان میں لانے کی بات تک نہیں ہوتی نواز شریف کو تو تم نے اشتہاری قرار دے دیا لیکن تمہاری نہ اتنی جرت ہے نہ تم میں اتنی غیرت ہے کہ تم بینزیر بھٹو کے قاتل مشرف کو پاکستان لانا تو دور کی بات ہے تم تو وہ بات بھی نہیں کر سکتے اتنے درپوک آدمیوں جس عدالت میں مشرف کو آئین روندنے کی جو اس نے گناہ کیا تھا اس پر اس نے مشرف کو جب پھانسی کی سزا سنائی تو لارکانہ والوں اس عدالت کو جس نے کمال بہادری دکھاتے ہوئے بینزیر بھٹو کے قاتل اور آئین پاکستان کے قاتل مشرف کو پھانسی کی سزا سنائی تھی اس سزا سنانے والی عدالت کو ہی پھانسی چڑھا دیا گیا بولو مانتے ہو اس نائنصافی کو مگر یاد رکھو کہ مشرف آج ملک میں واپس نہیں آ سکتا مشرف کے لیے پاکستان کی سرزمین کے دروازے بند ہیں اور بند رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ لیکن آئین روندنے کے جرم میں مشرف کو پھانسی دینے والا وہ بہادر جج جسٹس وقار سیٹ جو اب اللہ تعالیٰ کے پاس جا چکے ہیں اس کے آئین کو سر بلند رکھنے کے جرتمندانہ فیصلے کو پاکستان کی عوام نہ صرف یاد رکھے گی بلکہ زندہ رکھے گی انشاءاللہ پی ڈی ایم کی قیادت یہاں پر موجود ہے سب بڑے بڑے لیڈران یہاں پر موجود ہیں پی ڈی ایم وہ تحریک ہے جس نے تمام صوبوں کو آئین کے سائے کے نیچے جمع کیا ہے سب چاہے وہ بلوچستان ہے یا وہ سندھ ہے یا وہ پنجاب ہے یا وہ خیبر پختونخواہ ہے سب ماشاءاللہ آئین کے جھنڈے کے نیچے جمع ہیں اور ایک شخص صرف ایک شخص ایک ہارا ہوا شخص ایک شکست خوردہ شخص ایک ناکام شخص عوام کا مجرم شخص پی ڈی ایم سے این نارو کی بھیک مانگتا ہوا نظر آ رہا ہے بولو لارکانہ والو امران خان کو این نارو دوگے کیا امران خان کو این نارو دینا چاہیے ایک شخص اکیلا کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے اکیلا ناکام ہے ہارا ہوا ہے اس لیے اب کسی کو کبھی کوئی میسج بھیجتا ہے کبھی کوئی اپنا میسنجر بھیجتا ہے شہباز شریف صاحب سے ملنے کے لیے خاندان والوں کو ہفتہ ہفتہ اجازت لینی پڑتی ہے لیکن ان کا میسنجر جو این نارو کی بھیگ مانگنے ہی آتے ہیں تو ان کے لیے جیلوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اجازت کی بھی ضرورت نہیں پڑتی پہلے کہتا تھا این نارو نہیں دوں گا اس سے کوئی بھی بات کرو تو کہتا تھا این نارو نہیں دوں گا اور اب کہتا ہے کہ اگر کسی نے این نارو دیا تو ملک سے غداری کرے گا میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ تمہیں اپنی اوقات سمجھ آ گئی ہے تم جانتے ہو کہ تمہاری اوقات اور حیث یہ تب ایک این نارو دینے والے کی بھی نہیں رہی تم جانتے ہو کہ کس کو کہنا ہے کہ این نارو نہیں دینا سناتا کہتا وہ عوام کو ہے سناتا کسی اور کو ہے جانتے ہو نا اس مہنگائی کو گھر بیجنے کے لیے عمران خان کو گھر بیجنا بہت ضروری ہے یہ سن لو جب تک یہ نالائک حکومت گھر نہیں جائے گی یقین مانو لارکانہ والو آپ کے گھروں کے چولے نہیں جل سکتے اس لیے پی ڈی ایم کا ساتھ دو اور اس نالائک اور نا اہل عمران خان کو گھر بھیجو ساتھ ہو نا اور پھر کہتے ہو کہ اپوزیشن فوج کو بدنام کر رہی ہے اپوزیشن جب مہنگائی کی بات کرتی ہے تو کہتے ہو اپوزیشن فوج کو بدنام کر رہی ہے یہ پہلا سیاستدان ہے جس کا نام عمران خان ہے جس نے انڈیا جا کر اس نے انڈیا جا کر وہ ساری ویڈیوز موجود ہیں اس نے انڈیا جا کر پاکستان کی فوج اور آئی ایس آئے کے خلاف بات کی تھی یہ وہ پہلا سیاستدان ہے اور پہلا جالی وزیراعظم ہے جس نے وزیراعظم بن کر جب یہ امریکہ گیا تو اپنی فوج اور آئے ایس آئے پر حملے کیے پاکستان کی یاداش کمزور نہیں ہے آج تم اپوزیشن کو یہ مت کہو کہ اپوزیشن فوج کے خلاف بات کرتی ہے اپوزیشن اور پاکستان کی عوام کے پاس تمہاری وہ سب ویڈیوز موجود ہیں جس میں تم نے فوج کے اوپر سیدھے سیدھے حملے کیے ہوئے ہیں اور ایک پیج ایک پیج ایک پیج کی رٹ لگا کر جتنا تم نے فوج کو برنام کیا شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں کسی نے کیا ہو اور جب روٹی ابھی کسی نے مہنگائی کی بات کی تھی نا جب روٹی تیس روپے کی ہو جاتی ہے تو یہ اپنی نالائکی چھپانے کے لیے کہتا ہے فوج میرے پیچھے کھڑی ہے جب آٹا نوے روپے کلو ہو جاتا ہے تو یہ اپنی نالائکی چھپانے کے لیے کہتا ہے فوج میرے پیچھے کھڑی ہے جب چینی ایک سو بیس روپے کلو ہو جاتی ہے تو یہ اپنی کرپشن چھپانے کے لیے کہتا ہے فوج میرے پیچھے کھڑی ہے جب الین جی پر یہ ایک سو بائیس ارب کا داکہ ڈالتا ہے الین جی کو ٹائم پر سستی الین جی نہیں منگواتا اور آپ کو جب مہنگی الین جی ملتی ہے آپ کے گھروں میں جب گیس کی شوٹیج ہوتی اور چولے نہیں جلتے اور جب عوام کا یہ مہنگائی سے کچومر نکالتا ہے تو کہتا ہے فوج میرے پیچھے کھڑی ہے تم زیادہ سیانے بننے کی کوشش نہ کرو فوج کی پر تنقید تب ہوتی ہے جب تمہاری نالائکی کا بوجھ فوج کو اٹھانا پڑتا ہے فوج پر تنقید تب ہوتی ہے جب تم اپنے سیاسی مخالفین کو جیل میں بند کرانے اور ان سے سیاسی انتقام انتقام لینے کے لیے سیاسی انتقام لینے کے لیے تم فوج کو سیاست میں گسیٹتے ہو فوج پر تنقید تب ہوتی ہے جب تمہاری نا اہلی کی وجہ سے کشمیر موڈی کی جھولی میں جا گرتا ہے فوج پر تنقید تب ہوتی ہے جب تمہاری نا لائکی اور نا اہلی اور نا اہل اور نا لائک حکومت کی وجہ سے سیاچن پہ کھڑا فوجی یہ سوچتا ہے کہ میں دن رات ادھر اپنے وطن عزیز کی خاطر کھڑا ہوں لیکن اس سال میری تنخواہیں نہیں بڑی اور میرے گھر میں چولے کی آگ تھنڈی ہو رہی ہے اور پھر کہتے ہو کہ تیاری کے بغیر حکومت میں نہیں آنا چاہیے کس کو سنا رہے ہو یہ کیونکہ عوام تو تمہیں لے کر نہیں آئی تمہیں جو لائیں ہیں ان کو پیچھے ہٹنا پڑے گا اب انشاءاللہ دوائی بھی مہنگی ہو گئی ہے یہ سنو خدا کے واسطے بے رحم آدمی عمران خان یہ سنو کہ عوام کس طرح بلبلہ رہے ہیں مجھے پتہ ہے کہ جو دوائی آج سے تین سال پہلے دو سو روپے کی تھی اب پان سو روپے کی ہے چھ سو روپے کی ہے میں جانتی ہوں میں جانتی ہوں لارکانہ والوں میں جانتی ہوں کہ غریب کے لیے اب دوائی خریدنا بھی مشکل ہے میں جانتی ہوں میرا دل آپ کے ساتھ دھڑکتا ہے اور یقین جانو کہ انشاءاللہ یہ جب عوام اس کو گھر بھیجے گی اور آپ کی منتخب حکومت آئے گی تو انشاءاللہ آپ کی خدمت کے لیے دن رات ہم سب مل کے آپ کی خدمت کے لیے دن رات ایک کریں گے انشاءاللہ اور کہتے ہیں کہ یہ فوج کو کہتے ہیں کہ میری حکومت کا تختہ الٹو نہیں ہم فوج کو نہیں کہتے کہ اس کی حکومت کا تختہ الٹو ہم صرف سیلیکٹرز کو کہتے ہیں کہ اس سے پیچھے ہٹ جاؤ اور جب تم اس سے پیچھے ہٹ جاؤگے تو پھر پاکستان کی عوام جانے ہم جانے اور عمران خان جانے تابداری چلتی رہے بولو لارکانہ والو منظور ہے کیا غریب کا چولہ بند رہے اس لیے کہ تمہاری تابداری چلتی رہے بولو لارکانہ والو نہیں 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 آٹا بجلی گیس لوٹ مار تم کرو اس لیے کہ تمہاری تابداری چلتی رہے بولو لارکانہ والو کیا یہ بات صحیح ہے یا نہیں صحیح تمہاری حالت قابل رحم ہے دیکھو ایک مزے کی بات بتاتی ہوں تمہاری حالت قابل رحم ہے مردان کے ریلی کے اندر بلاول بٹو نہیں آسکا تو اس دن اس کی جو ذینی حالت ہے امران خان کی اتنا کمزور ہے یہ آدمی کہ یہ دور بین لگا کر پی ڈی ایم کے جلسے دیکھتا ہے اور سٹیج پہ دور بین لگا کے دیکھتا ہے کہ کون سا لیڈر بیٹھا ہے کون سا نہیں بیٹھا اور اگر مردان کے جلسے میں بلاول بٹو زرداری نہیں آسکتا تو یہ رات کو خوشی سے اچھلتا ہے کہ آہا بلاول بٹو زرداری نہیں آیا پی ڈی ایم میں لڑائی ہو گئی ہے اور آج یہ کہے کہ مولانا فضل الرمان نہیں آسکے آہا آہا پی ڈی ایم میں لڑائی ہو گئی ہے کل کو یہ دیکھے گا کہ کسی ریالی میں مریم نواز نہیں آسکی تو تالیا بجائے گا کہ آہا پی ڈی ایم میں لڑائی ہو گئی اور پھر کہتا ہے کہ ان بچوں کی اہلیت کیا ہے میں بتاؤ ان بچوں کی اہلیت تمہارے سے عمر میں آدھے ہیں بچے تو نہیں ہیں لیکن ان بچوں نے تمہیں تگنی کا ناچ نچا دیا ہے ان بچوں نے تمہاری راتوں کی نیندیں حرام کر دی ہیں اور ایک اور بات اس لیے کہ یہ بچے آج تاریخ کی سئی سنت میں کھڑے ہیں اور تم اکیلے اس لیے ہو اور پھر جب یہ بچے تمہیں للکار تھے تو اپنے بڑوں کے پیچھے چھا کے چھپ جاتے ہو اور کہتے ہو کہ اہو مجھے ان بچوں سے بچاؤ یہ بچے مجھے لے کے بیٹھ جائیں گے بڑوں سے جا کر ان بچوں کی شکایتیں لگاتا ہے ہم سب جانتے اتنے سیانے نہ بنو پاکستان کی عوام تم سے زیادہ سیانی ہے ان بچوں کی سب سے بڑی کوالیفیکیشن یہ ہے کہ ان بچوں کے ساتھ الحمدللہ پاکستان کی عوام کھڑی ہے تو آخر میں انشاءاللہ پی ڈی ایم کے اندر پھوٹ ڈلوانے کا تمہارا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا یہ خواب تم دل میں لیے انشاءاللہ تعالی حکومت سے رخصت ہو جاؤ گے کان کھول کر سن لو تمہاری جنگ پی ڈی ایم سے نہیں ہے تمہاری جنگ ان بائیس کروڑ عوام سے ہے جن کے اوپر تم بجلی اور کہر بن کے ٹوٹے ہو اور یہ جنگ انشاءاللہ تعالی پاکستان کے عوام جیت چکے ہیں یہ جنگ میں آج اعلان کرتی ہوں کہ یہ جنگ تابیدار خان یہ جنگ تم ہار چکے ہو آخر میں ایک دفعہ پھر چلو ایک بات لارکانہ والو مجھے بتا دو کہ اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پی ڈی ایم آپ کو اسلام آباد آنے کی کال دے گی تو آوگے اور زور سے آوگے میری جو مائیں بہنیں بیٹیاں سندھ دھرتی کی بیٹیاں یہاں پر کھڑی ہیں میں ان کو محبت بھرا سلام ارز کرتی ہوں میں ایک دفعہ پھر پاکستان پیپلز پارٹی کا لارکانہ کے عوام کا اور سندھ کی دھرتی کے غیور لوگوں کا تہے دل سے شکریہ دا کرتی ہوں سندھ دھرتی زندہ بعد پی ڈی ایم زندہ بعد لارکانہ کے عوام زندہ بعد جمہوریت کے متوالے زندہ بعد پاکستان پائند آباد بہت بہت شکریہ